بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے میں آپ کو مشٹر فلوک سیلیشیس فوڈ میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم بنا رہے ہیں ڈرائے کیک جو بغیر اوون کے بنے گا اور بغیر اوون کے بنے گا لیکن اوون جیسے ہی ریزلٹ چولے پیائے گا جو چیزیں ڈرائے کیک بنا رہے میں کامل ہوں گی وہ یہ ہیں میتا، شوگر، بیکنگ پاودر، بیکنگ سوڈا، بٹر، میلک، ککنگ آئل، ایکز اور ونیلہ ایسنس چلیں مزیدار سا ڈرائے کیک بنانا شروع کرتے ہیں ایکز میں نے باول میں ڈال لی ہے اب اس کے اندور ہم ونیلہ ایسنس ڈالیں گے اس کے بعد شگر شامل کریں گے اب ہم اسے ایک منٹ کے لیے ایکز کو بیٹ کار لیں گے تھوڑی سی شگر ڈال کے میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے بیٹ کر لیا اب باقی ساری شگر ڈال دیں گے اور دس منٹ کے لیے اسے بیٹ کریں گے پانچ سے سات منٹ میں نے اسے بیٹ کیے جسنا آپ اچھے سے بیٹ کریں گے ایکز کو اتنے ہی اچھا آگا اور سوک سیکھ پیار ہوگا یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لک آئی ہے اب ہم اس کے اندر کوکنگ آئیل شامل کر دیں گے کوکنگ آئیل شامل کرنے کے بعد تقریبا ہمیں تیس سیکنڈ سے دوبارہ بیٹ کریں گے ہم نے اسی بیٹ کر لیا اور ساتھ ہم نے پیچھے اپنا بڑا تھیلہ اور ہم پیچھے یہ چیار کھا رہے ہیں یہ ہمارا چاہر ہو رہا ہے ہم نے اس کے نیچے چولا چلایا وقت قریباً آدھے کینٹے سے جب تک ہمارا کیک کا بیٹر تیار ہوگا تھیلہ پریٹ ہو جائے گا ہم میتا بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا اسے ہم چھان لیں گے تاکہ اس میں ایر فیل ہو جائے اب ہم اسے اندر مکس کرتے اور اس کو ہم نے گول گول گمانے اس طرح آپ نے اسے گمانے یہ دیکھیں سیم اسی طرح آپ نے گمانے اسے اچھی طرح ہم نے اسے مکس کر لیے دودھ کو ساسپینڈ میں ڈالتے اور اس کے اندر بٹر شامل کر دیتے ہیں اچھی طرح اسے مکس کر لیتے ہیں اور اسے بلکل نیم سا گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا دودھ میں بٹر اچھی طرح ہالل ہو جائے دودھ میں بٹر اچھی طرح ہالل ہو گیا اور دودھ ہمارا نیم گرم ہو گیا ہو گیا اب اس کو اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں رنی سا ہمارا بٹر تیار ہو گیا یہ دیکھیں پین کے اندر آئل گریز کر کے میں نے بٹر پیپر لگا لیا ہے یہ آپ دیکھیں بسم اللہ چیلیں سٹینڈ رکھ لیتے ہیں تیلے میں یہ دیکھیں اچھی طرح ہمارا تیلہ بھی پری ہیٹ ہو چکے سٹینڈ رکھ لیتے ہیں تیلے میں چیلیں سٹینڈ کر لیں اس طرح اب ہم اس کے اندر اپنا کیک رٹ دیئے چالی سے پھر چالیس منٹ ہم اسے ڈام کے رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ ہم فلیم ہائی رکھیں گے بعد میں تیس سے پینتیس منٹ میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اور ہم کیک کو اچھی طرح بیک کر لیں گے تیس سے پینتیس منٹ کیک کو بیک کی ہوئے ہو گئے ہیں اب کیک چاک کر لیتے ہیں ریڈی ہو گئے الحمدللہ کیک ہمارا بلکل لیڈی ہو چک ہے جس کا میدہ ہے وہ سٹک کو نہیں لگا کیک کو باہر نکال لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کیک تھنڈا ہونے دیتے ہیں الحمدللہ کیک ہمارا تھنڈا ہو چک ہے بسم اللہ بہت ہی سوفٹ کیک ہمارا تیار ہوئے ہیں پیسز کر لیتے ہیں کیک کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیست کرتے ہیں دیکھیں بہت ہی نرم کیک ہمارا تیار ہوئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی بتائیں اللہ علیہ